نعرے تکبیر ہر بندہ بولے نعرے تکبیر نعرے رشالت سب بولو نعرے رشالت نعرے اہیدری اینہی سارے آتشاہ و نعرے اہیدری دعا برہ تنزیلِ حجتِ دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلے ولیے کل حجت ابن الحسنِ اشکری علیہ السلام سلواتو کا علیہ وعلا آبائی فی ہاؤزِ حسات وفی کل سعات من ساتھ الائل ونہار ولیم وحفظم وقائدم وناصفرم ودلیلم وائینن حتی تسکنہو ارزقاتون وطمتے اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد واجل فرجال محمد دعا ہے خلاقِ علم اب قضیم برگاہ ہمیں چل کے حدہ منظور اور مقبول فرمائے اگر کوئی بیمار ہے تو صدقہ بیمارِ کربلا کی بیماری کا مالک انہیں شفاہِ کامل واجلہ نصیف اگر کوئی بے اولاد حضرات محمد انتشریف فرما ہے تو صدقہ باب الحوائد جنابِ علیہ السلام کے خالی جولے کا مالک انہیں جیننے والے ماتمی فرزندہ تاہو آج کی مجلس کا صدقہ آج کی دن کا صدقہ میرے مالک خالق بانیاں نے مجلس کے رزق بخت مال میں اضافہ فرما ان کے جتنے بھی مرہومین اس دنیا سے چلے گئے مالک ان کو جنت الفردہ اس میں اللہ مقام ہتا ہے آخری دعا بہت بڑی دعا ہر بندہ واجب سمجھ کی آمین کہے میرے مالک خالق اس نازق دور میں ہمارے حقیقی وارث کا جلدہ جلدہ ظہور فرم دعاوں کی قبولیت کے لیے سلوات باوازِ بلند علاوات فرمائیں کوشش کریں ایک دفعہ پھر بھی سلوات باوازِ بلند علاوات فرمائیں اعوذ باللہ من السیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمان الرحیم الحمدللہ اہل وائہ دل احد سمد اللہ زی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کوفوان احد والسلات و السلام والا اول الادد والعبد المعید المصطفی الامجد والمحمود الامد ابل کاشم محمد الحمدللہ بسم اللہ الرحمان الرحیم اول ما خلق اللہ نوری صلوات بردیگر باوازِ بلند علاوات فرمائیں کولمبی چھوڑی گفتگو نہیں حکم تھا حاضری ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی بغیر تمہید کے بغیر وضاحت کے بغیر تفصیل کے پہلا فکرہ فضائل کا پڑھنا میں نے اتنا ہی ہے جتنا میرا وقت ہے ممبر پہ میرا ایمان ہے یقین ہے عقیدہ ہے نہ کبھی در ادھر کی بات کی ہے نہ کرنا زادتہ ہوں نہ کرنے کا عادی ہوں کیونکہ یہ عام ممبر نہیں یہ ممبر ہے رسول کے ممبر کی شبیہ میں اگلی بات کر کے عقیدے چیک کروں گا کون بندہ عقیدے والا بیٹھ ہے اور صرف رسول کے ممبر کی شبیہ نہیں ہمارے نزدیک یہ قبر حسین کی بھی شبیہ ہے اور میرا ایمان یقین عقیدہ ہے حسین کی قبر کی شبیہ پہ جتنی دیر کھڑا رہوں یا اللہ کا قرآن پڑھوں یا چودہ کا فرمان پڑھوں شہواز یا علیہ السلام موضوع شروع کرنے سے پہلے میں دو فرمان واجبن پڑھتا ہوں اور وہی فرمان پڑھ کے موضوع میں دو باتیں کر کے تبرک انجملہ مسائب کا اور ممبر واجب الہترام کے حوالے توجہ میری طرف ہوگی آؤ بسم اللہ پہلا فکرہ فضائل کا پہلا مولا کا فرمان اور ممبر پہ کھڑے ہو کہ وعدہ کرتو با امتیاز جس بندے کو میں نے یہ فرمان سمجھا لیا یہ نہیں کہتا کہ جسے سمجھائے میں نے سمجھا لیا ممکنی نہیں کہ آگے والی مجلس میں علی کی فضیلت پڑھو اور بندہ چھپ رہے چھٹا تائیدارے والایت ممبر پہ تشریف فرما تھے امام نے سار اٹھایا سامنے اپنے شیعوں کو اپنے ماننے والوں کو محبت کرنے والوں کو دیکھا امام نے کہا ہمارے شیعوں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لو ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لو درمیان سے مفضل کھڑا ہوا اس نے کہا مولا آپ کو اور ہمارا کیا معاہدہ آپ نور ہم خاکی عقیدے والا بندہ بولے میرے ساتھ آپ نور ہم خاکی آپ نور ہم خاکی آپ کو اور ہمیرا کیا معاہدہ امام نے فرمایا مفضل ایک معاہدہ ہے مولا کون سو معاہدہ امام فرماتا ہے بس یہی معاہدہ کر لو دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولنا تمہاری قبر میں ہم بولیں گے شاباز دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولنا تمہاری قبر میں ہم بولیں گے حسین کی مجلس ہوئی اعلان ہوئے اشتیار بنے اناؤسمنٹ ہوئی کچھ بندے آگئے بسم اللہ جی اے خاص نیازے بندہ ویسے پریشان ہو جاتا ہے کوئی مجلس سے اٹھ کے چلا جائے کوئی آ جائے مجمع پیچھے سے اٹھ کے آگے آ جائے ذاکر پریشان ہوتا ہے کہ ایسی حرکت کیوں کی ہے اگر کسی مومن نے یہ والی حرکت کرنی ہو تو مجھے کوئی اتراز نہیں وہ کہیں سے بھی اٹھ کے آ سکتا ہے پوری توجہ اعلان ہوئے اناؤسمنٹ ہوئی کچھ بندے حسین کی مجلس میں آئے کچھ نہیں آئے جو نہیں آئے انہوں نے نارمالی کہہ دیا کہ حسین کی مجلس تھی چکڑالا میں ہم نہیں گئے جو آ گئے ان سے کسی نے پوچھا کہ حسین کی مجلس تھی کون کون گیا ہے تو وہ کہیں گے کہ صرف ہم گئے تھے میں ایب در ممبر پہ کھڑے ہو کہ بتانے لگا ہوں حسین کی مجلس میں صرف آپ نہیں آئے میرا چیلنج ہے ممبر پہ کھڑے ہو کہ یہاں کے مسجد کے مولوی صاحب سے لے کر سعودی عرب ایران شام لبنان کوئی آیت اللہ ہو کوئی مہتحد ہو کوئی مفتی ہو کوئی خطیب ہو کوئی ذاکر ہو کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کسی معصوم نے فرمایا آنے لگو آپ کے ساتھ مجلس عزامیں کون کون آتا ہے کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کسی معصوم نے فرمایا آپ روزہ رکھو ہم چودہ آپ کے ساتھ رکھیں گے پوری تاریخ میں کہیں پہ فرمان ملتا ہی نہیں کسی معصوم نے فرمایا آپ حاجی کی تیاری کرو ہم چودہ ساتھ آئیں گے اگر فرمان ملتا ہے تو صرف اور صرف مجلس حسین کے بارے تیرہ اور میرا چھتا امام فرماتا ہے ہمارے سیو مجلس حسین کرو کوئی آئے نہ آئے ہم چودہ ضرور آئے گے اے بڑی جنت بھائی کیا بات ہے اس وجہ سے آپ لوگوں نے خود کو اکیلا محسوس نہیں کرنا جی بسم اللہ پوری توجہ یہ خاص لنگر ہوتا ہے اس وجہ سے میں اٹھا رہا ہوں پوری توجہ دی توجہ ہو گئی میری طرف حسین کی مجلس میں آیا کرو کوئی اہل سنت برادران ہو کوئی شیعہ ہو خود پہ واجب کر کے مجلس میں آکے بتائے کہ ہم حسین والے ہیں دعا کی دیئے گا مجلس میں شرکت کر کے زمانے کو بتائیں ہمارا تلق حسین سے ہے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو کربلا میں جنگ ہوئی تھی اس میں حسین حق پہ تھا بندے بڑے بڑے اٹھے ہیں یزید کا دفاع کرنے اور ویسے انہیں میں بندہ ممبر کے تقدس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں ورنہ یزید کو کوئی زندہ باد گئے یزید کے حق میں نعرہ لگائے سکا باپ ہو تو بھی لانتی ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی پیار محبت نہیں کوئی اتحاد نہیں جو یزید کو زندہ باد گئے کیونکہ نہ وہ شیعہ ہے نہ اہل سنت ہے ہماری مجالس میں اہل سنت برادران آتے ہیں اور یہ مان کہ آتے ہیں کہ حسین حق پہ تھا میں نے جب اس بندے نے ریلی نکالی ہے کراچی میں جس بندے کو پتا ہے اس پہ واجب ہے تائید کے لیے ہاتھ اٹھائے اس پہ لانت کرنا واجب ہے اس نے ریلی نکالی ہے اس نے کہا یزید زندہ باد ہے یزید زندہ باد ہے اس کے بعد میں نے ہر ممبر پہ چار سترے پنجابی کی پڑی ہے اور اسے مشورہ دیا ہے کوئی پنڈال شاہ جی ایسا ہوا ہی نہیں ہے جس میں بندہ زندہ ہو سانس لے رہا ہو ذکر سن رہا اور وہ چپ کر جائے ہو ہی نہیں سکتا مہر والی چار سترے پنجابی کی میری پیچان بنی ہے اس نے کہا یزید زندہ باد ہے میں نے اسے مشورہ دیا ہے اگر مشورہ آپ کو پسند ہے تو تائید کر دینا میں نے اسے کہا تو بغض بھانے مزید رکھ لے تو بغض جی سبندے نے کہا یزید زندہ باد ہے اسے میرا مشورہ ہے تو بغض بھانے مزید رکھ لے کوئی تے سیدان بی دید رکھ لے حسین نالو یزید پیارے تپیو دنا بھی یزید رکھ لے دیو بھائی اگر اتنا پیارا ہے زندہ باد اللہم پوری توجہ بسم اللہ جی اگر اتنا یزید پیارا ہے تو ولدیت والے خانے میں لکھانا یزید پھر مانے تجھے اس سے محبت ہے قبلہ آبدی صاحب سے ایک سوال ہوا تھا کہ پریشان نہیں ہونا موضوع میں ہون پڑھنے قبلہ آبدی صاحب سے سوال ہوا تھا کہ قبلہ کچھ لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں جملہ بھائی امدیاز بڑا مختصار ہے سشاہ جی دعا کیجئے گا بھائی جوید جس بندے کو سمجھا لی لطف ضرور آئے گا کچھ بندے یزید کا دفاع کرتے ہیں ان کے بارے آپ کی کیا رائے ہے قبلہ آبدی صاحب نے فرمایا تھا یار تو کیوں پریشان ہوتا ہے اولاد پہ باپ دادہ کا دفاع واجب ہے کیا بات ہے جی جیڑے سمجھ کے بول لی پریشان نہیں انہوں نے آپ جو بندہ کہے کہ یزید زندہ باپ باپ کا تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پتہ چل جائے گا خون کہاں پہ اور یہ خون جس نے یزید زندہ باپ کہا ہے نا یہ بھی حلالی نہیں میں بتاتا ہوں یزید کا بیٹا ماویہ بین یزید جب یزید واصل جہنم ہوا اسے تخت ملا ماویہ بین یزید یزید کا سکا بیٹا اس میں کہا نہیں 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 یہ تخت ہمارے لیے نہیں یہ ہے مدینے والے سعیدوں کے لیے میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا پتہ نہیں اس خون نے تو تخت قبول کیا نہیں تھا یہ حرامی خون کہاں سے آیا جو چودہ سو سال کے بعد شیعوں سے آت بغز کیا ہے جی ہم حسین حسین کرتے ہیں یہ سارا سال محرم سفر حسین حسین ماتم زجیر زنی جلوس یار یہ صرف حسین کی مجلس نہیں اور حسین بھی صرف شیعوں کا نہیں حسین ہے تیرے اور میرے نبی کا بیٹا یہ اس کی مجلس ہے اور اس کی مجلس میں صرف ہم حسین حسین نہیں کرتے یہاں ہم حسین کے بابا کی بیباد کرتے ہیں یہاں حسین کے نانہ کے بیباد کرتے ہیں کیونکہ ربیل اول ہے میں دو فکر فضائل کے ملاد کے پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں کی دعا ہوئی تو مسائد تبرو کا نے ایک جملہ صرف نام لکھوانے کی خاطر اپنے وقت میں ممبر بھائی کے حوالے توجہ ہے جی پہلے فضائل میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شیعہ چپ کر گیا ہو کوئی سننی چپ کر گیا آگے والی بات میں محمد کا امتی بیٹھو تو بولنا ضروری ہے کیونکہ میں اس کی شان پڑھنا چاہتا ہوں جس کا اترام سارے نبیوں پہ بھی واجب ہے نبیوں کے سردار کی میں کٹ وٹ کر کے جی دو جملے پڑھیں لگا موضوع کا وقت ہی نہیں اور میری ایک سر سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ جب بھی مجلس پڑھتا ہوں پوری مجلس میں نمی آپ سا لائنا تینہ لائن دیں پوری توجہ ملاد محمد کا پڑھا گیا ہے پورے ملک میں ملاد محمد کا منایا گیا ہے پورے ملک میں شان جناب محمد مصطفیٰ کی پڑھی گیا ہے مورے ملک میں آپ نے بھی سنا ہے لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام اہلِ تشریف برادران سے اہلِ سنت برادران سے کہ بھائی اگر آپ نے محمد پڑھنا ہے تو محمد کی شان پڑھیں توہینِ محمد نہ کریں توہینِ محمد نہ کریں توہین کیسے میں دلیل پیش کرتا ہوں ملاد محمد کا جشن محمد کا ملاد محمد کا تناتا ڈاچی دیاں یہ توہینِ محمد ہے ہم تیرے رجب منواتے ہیں جشن مناتے ہیں تیرے رجب کو ہر پڑھنے والا شان علی باسا کی پڑھتا ہے ہم تین شبان مناتے ہیں ہر پڑھنے والا شان امامِ حسین کی پڑھتا ہے ہم چار شبان مناتے ہیں ہر پڑھنے والا شان غازی عباس کی پڑھتا ہے ایک بندے سے میں نے پوچھا یار کیسے بے وکوف لوگ ہو سب ملاد محمد کا ہے جشن محمد کا ہے ناتے ڈاچی کی کیوں پڑھتے ہو شان محمد کی پڑھو ملاد محمد کا ہے ناتے حلیمہ کی کیوں پڑھتے ہو اس نے کہا تو ویسے تو ذاکر بنا ہوا ہے میں ایک اشارہ کرنے لگا میں ایک سپن ڈال اچ کڑا خاندانی شیئے بیٹھے میں نے اسے کہا جب ملاد محمد کا ہے تو ناتے بھی محمد کی پڑھو حلیمہ کی کیوں پڑھتے ہو اس نے کہا ہم اس وجہ سے پڑھتے ہیں کیونکہ اس نے میں سردار پال کے دیا تھا اس نے نبیوں کا سردار پالا تھا میں نے کہا بڑا اچھا کام کرتے ہو ناتے پڑھنی بھی چاہیے تعریف کرنی بھی چاہیے کیونکہ اس نے نبیوں کا سردار پالا لیکن اکل کا علاج کروا مولوی کے کہنے پہ عقیدے خراب نہ کر تیری قبر میں مولوی نے نہیں مولو نے آنا ہے اس نے کہا عقیدہ کیسے خراب ہو گیا میں نے کہا گھر بستر بے جا کے سوچ رہا جس نے محمد کو دو سال پالا اس کی ناتے پڑھتے ہو جس اب وہ طالب رہے سولہ سال پالا اسے کافر کہتے ہو اگر محمد کو پالنا میرٹ ہے تو پڑھنا شان جناب ابو طالب حلیمہ کی ناتے یاد ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا بڑے بے وقوف بندے ہیں بابا جی جیڑے نکاح آلے ہندے نوے گل کر دے ہی نہیں پوری توجہ ایک اور اتراز یہی اتراز دور کر کے ممبر حوالے بھائی کے ایک منٹ کا بقایا فضائی اتراز شیعہ قوم علی کو بڑھاتی ہے محمد کا رتبہ کام کرتی بے شک تجیڑہ کر دے ہو بھی لانتی ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ علی محمد سے بڑھا ہے تو لانتی ہے ہمارا عقیدہ ہے میں پڑھ دے لگا ہوا عقیدہ ہم محمد کو کنہ مانتے ہیں علی کو کنہ مانتے ہیں مسئلہ صرف اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ انہیں نے محمد سنا ہے مسجد سے علی سنا ہے مجلس سے وہاں سن کے آتے ہیں کہ جبرائیل محمد کا پریشن کر رہا تھا یہاں سنتے ہیں کہ جبرائیل علی کا شاگردہ ہے اس وجہ سے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا ہے میں چار فضیلتیں بابا جی علی کی پڑھنے لگا ہوں ایک فضیلت جناب محمد کی پڑھوں گا پھر دیکھوں گا اور زمانے کو بتاؤں گا ہم علی کو کنہ مانتے ہیں ہم محمد کو کنہ مانتے ہیں پیجان علی اللہ کے گھر میں آئے تو علی کی فضیلت جس بندے کا عقیدہ اجازت ہے وہ تائید کے لئے ہاتھ اٹھاتا رہے علی اللہ کے گھر میں آئے تو علی کی فضیلت تین دن اللہ کا مہمان رہے تو علی کی فضیلت کھانا اور سیاتھ رہے تو علی کی فضیلت محمد خل چل کے لینے آئے تو علی کی فضیلت علی کی پہلی خوراک محمد کا لوا بنے تو علی کی فضیلت محمد کے ہاتھوں پہ علی قرآن پڑھے تو علی کی فضیلت سبور پڑھے تو علی کی فضیلت انجیل پڑھے تو علی کی فضیلت کعبہ کا گوھر بنے تو علی کی فضیلت بطون کا شوہر بنے تو علی کی فضیلت حسنین کا بابا بنے تو علی کی فضیلت خدا کا خانہ ذات بنے تو علی کی فضیلت چہرہ دیکھنا عبادت بنے تو علی کی فضیلت ذکر کرنا عبادت بنے تو علی کی فضیلت لسان اللہ بنے تو علی کی فضیلت این اللہ بنے تو علی کی فضیلت مومن اور منافق کو توبے بوزر تقسیم کرنے والا بنے تو علی کی فضیلت حلالی اور حرامی کی پہچان بنے تو علی کی فضیلت مومن کی قبر میں آئے تو علی کی فضیلت عہد فتح کرے تو علی کی فضیلت پتر فتح کرے تو علی کی فضیلت سفین فتح کرے تو علی کی فضیلت اتنی فضیلتوں کے مالک علی سے جب سلمان نے پوچھا مولا ایک ایسی فضیلت بتائے جس پہ آپ کو فخر ہے علی نے فرمایا سلمان ایک فضیلت ہے مولا کونسی فضیلت ہے علی فرماتے ہیں یاد رکھ انا عبدوں میں نابید محمد ایک فضیلت ہے کہ میں محمد کا خلاں کیا بات ہو علی شبانو جہاں میں کوئی ولی دکھائے تو مان رہیں گے علی شبانو جہاں میں کوئی ولی دکھائے تو مان رہیں گے زمانہ بھر میں علی کا ہم سر جھوڑے لائے تو مان رہیں گے وہاں میں جس کو نبی کہے پوٹراب جس کو جو جو جس کو رائے تو مان رہیں گے سفے عدل کی پلک پلک کے ہزاروں سار سار کشبے کٹ کے علی کی صورت کلائے برطہ دھرور آئے وہاں ہم علی کو نہیں بڑھاتے ہم علی کو محمد کا غلام بھی مانتے ہیں کیونکہ علی نے بتایا ہے میں محمد کا غلام ہوں لیکن ارمان اس بات کا ہے دکھ اس بات کا ہے میں پہلا فکرہ مسائب کا کہنے لگا ہوں اور جس بندے نے ماں کی گول سے ازاداری سنی ہے اس کی ہائے سننا چاہتا ہوں ارمان اور دکھ اس بات کا ہے جو اتنا بڑا آسہ کے محمد تھا وہی علی دیکھتا رہا مسلمان بطول کو مارتے رہے اللہ مان اللہ مان ازادار دہائے نکلیے جی 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 وہی علی دیکھتا رہا مسلمان بطول کو مارتے رہے چلو جس بندے کو اس فکرے کی سمجھ نہیں آئے میں نے جملہ ایک ہی پڑھنا ہے آگے والا فکرہ بھائی جان کہتا ہوں ہر بندہ ازادار مومن دعا مانگا کرو میں دعا مانگتا ہوں آپ لوگوں کی ہائے دعا کی آمین ہوگی میرا مالک کسی بھی بیٹی کو اس کے باپ کے نوکر نہ مارے اللہ مان اللہ مان اللہ مان جی 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 مر جاتی ہے وہ بیٹی باپ کے نوکر نہ مارے جس بندے کو ابھی بھی بی بی کی گھر بس ہمیں نہیں آئے میں ایک اور اشارہ کرتا ہوں ہو سکتا ہے ہر ازادار کی ہائے نکلے اور گھر جا کے سوچنا میرا جملہ بستر پہ سوچنا پھر سمجھ آئے کی بطول کتنی غریب ہے میں پاڑی نہیں سکتا بی بی کتنی مظلوم ہے میں امتیوں بتائی نہیں سکتا بطول کتنی غریب ہے پوچھنا کسی صحیح سے میں اشارہ کر کے جا رہوں بستر پہ سوچنا کتنی غریب ہوگی وہ بی بی ہے جو مرتے ہوئے کہہ رہی تھی یائنی میری موت کی تلان دے علمان 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 رو رو کے کہہ رہی تھی یائنی میری چالی سے تبرے بنانا حسلہ 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 یائنی جی میں نو کر ساتھ ساتھ جو مرتے ہوئے کہہ رہی ہو یائنی میرے موت کی تلان دینا یائنی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا یائنی میرا جنازہ رات کو اٹھانا یہی جملہ تین جمادیوں ثانی تلہ گھنگے میرے استاد محترم سرکار علامہ قبلہ علیہ حسین کمی نے کہا تھا کہ بی بی نے وسیعت کی تھی یائنی میری چالی سے قبرے بنانا میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا قبلہ ہم نے سنا ہوا ہے جب بم بھماکہ ہوتا ہے تو ایک قبر میں دھیر سارے بندے دفن کیے جاتے ہیں آج تک نہیں سنا کہ میہ تے ایک ہو قبرے چالیس ہو جواب دیا سیزادہ نے روک کہتے جعفر بیٹا علی کی بڑی غربہ تھی علی بطول کو تفن کرنے نہیں مسلمانوں سے چھپانے گیا تھا رو روک کہتی مجھے دار لگتا ہے اللہ علی بہت موسیقی